کان میں میل جمع ہو جانا ساماننے سی بات ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گندے ہیں یہ کان کے باہری حصے اور ایر کینال کی کوشکاؤں سے نکلے نیچرل آئیس سے بنتا ہے گندگیر پسینے اور ڈیڈ سکن سیلز کے ساتھ مل کر یہ آئیل میل بنا جاتا ہے اور اسی کو لے کر گازیبات کے ڈاکٹر برشپال تیاغی سے خاص باتشیت کی ہمارے سمبرداتہ نے تو انہوں نے بتایا کہ ایر برڈز کان کی سپائی کے استعمال کے لیے بلکل نہیں ہوتے ہیں دیکھیں کیا کہا ڈاکٹر برشپال تیاغی نے ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے جو ایر بڈز ہوتا ہے جو مارکٹ میں آمدور پر مل جاتا ہے اگر اسے کوئی بھی کان کے سفائی کرتا ہے تو کتنا سیف ہوتا ہے یہ ہمیں جاننا ہوگا کہ جو ہم بڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں کس کے لیے کرنا ہے میرے وچار سے پورے بھارت میں یا بھارت سے بہر لوگ اس بڈ کا استعمال کان میں ہمیں ویکس کے لیے کرتے ہیں یا کھجلی کے لیے کرتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے یہ اس کا پرپج ہوتا ہے کہ جب ہم اسنان کر رہے ہیں جو کان میں پانی ہی کھٹا ہو جاتا ہے اس کو موب کر لیں جونسن بڑھ جسٹ لگائیں اور اس کو فینک دیں جس سے پانی ہمارا موب ہو جاتا ہے وہ ویکس نکالنے کے لیے نہیں ہے وہ کھجلی کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کیونکہ ویکس اگر میرے کان میں ہوتا ہے اور میں جونسن بڑھ کا استعمال کرتا ہوں تو جو جونسن بڑھ ہے میرے کان کے راستے کے برابر سائز کی ہوتی ہے وہ ویکس کو نکالنے کے بجائے اس کو اندر کو پوس کر دیتی ہے اور اگر ہم کھجلی کرتے ہیں تو اس سے ایک پریشانی کان میں بن جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اورٹائیٹس ایکسٹرنا اورٹائیٹس ایکسٹرنا کان میں خونسی جیسی بیماری ہوتی ہے جو سوجن پیدا کر دیتی ہے اور ویکس اگر کوئی انفیکشن اندر ہے یا ویکس ہے اس کے آگے اگر سوجن ہو جائے گی تو وہ ٹریک ہو جائے گا اندر وہ کان میں اور دھرد انکریز کر دیتی ہے بڑھا دیتی ہے تو جو یہ میکنیزم ہے میل کو ساف کرنے کا وہ ہمارا نیچورل ہے جب ہم جبرا چلاتے ہیں تو یہ کان کے پاس جب ہم جبرا چلائیں گے یہ مومنٹ ہوگا اس جو میں اور وہ ویکس کو بہار پھینکتا رہے گا اگر میں ایک نیچورل وے میں اپنے ویکس کی جو کلیننگ والی پروسس ہے اس کو سپریس کرتا ہوں تو وہ ویکس ہمارا بار بار بنے لگتا ہے اور ہمیں وہ اٹائیٹس ایکسٹرنا جیسی پریشانی دے سکتا ہے تو سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بار سرپ پانی ساف کرنے کے لئے بنی ہے میل ساف کرنے کے لئے نہیں بنی ہے اور خجلی کرنے کے لئے نہیں بنی ہے اچھے اس سے کیا کان کے پردوں کو بھی کچھ ڈیمیج ہو سکتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ میل اگر میرے کان میں ہے اور وہ ہارڈ ہے اور میں نے اس کو ساف کرنے کوسس کی ہے تو میل میرے پردے سے ٹکرائے گا اور یہ بہت ہی پتلی جھلی ہوتی ہے 0.1 mm کی یہ ہوتی ہے جس کو ٹیمپینک میمبرین بولتے ہیں کوئی بھی چیز وہاں ہلکے سے بھی ٹکرائے گی تو وہ اس میں چھیت کر دیتی ہے اور ہمارا ہیئرنگ کا نپسان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے کان میں ترہ ترہ کے انفیکشن ہو جاتے ہیں اور سپا سانے رہا